دوستو سوالت ہے آپ کا ٹینسٹرہ کی ایک اور ویڈیو میں جس میں ہم بات کریں گے سنرائز حیدرواد برسز گورای ٹائٹنز کے بیچ ہونے والے آگاہی مقابلے کی یہ مقابلہ گیارہ اپریل کو ڈیوائی پارٹر شیڈے میں شروع ہوگا اس میں ایک چھوڑ پر کھڑی ہے سنرائز حیدرواد جو ابھی پچھلے میچ میں سی ایس کے قلاب اپنا سنرائز کر کے لوٹی ہے تو بھئی دوسری رو کھڑی ہے گورا ٹائٹنز جو پہلے دلوالوں کی دلی لکھنوں کے نواب کو مات دے چکی ہے اور اب تو پنجاب کے کنگز کی دار بھی ساندھ کر کے لوٹی ہے تو چلیے پونچ ٹیور میں سب سے اوپر اور سب سے نیچے موجود ٹیم کا نائب کمپیریزن دیکھتے ہیں اور ساتھ دیکھیں گے اور بھی بہت کچھ بات سنرائز رسکی کی جائے تو اس کی صدی آئی پیل کے سروعات میں کچھ خاص نہیں رہی ہے لیکن سی ایس کے اقلاب اس کا منوول کافی بڑا ہوگا کیونکہ یہ سروعاتی دونوں مقابلے تو ہار چکی تھی جس میں رائستان کے رجواروں نے ان کو اتنی بری ماد دی کہ ان کا رنڈیٹ بھی بگاڑ کر رکھ دیا اب ان کی بیگنیس کو دیکھا ہے سب سے پہلے ان کی بولنگ اس ٹیم میں کوئی بھی اشتائی کر اس پینہ موجود نہیں ہے جیسے بوسنگٹن سندر ہے تو لیکن وہ ایک اول ریٹینری کے انواز ہیں سی ایس کے خلابی بوسنگٹن سندر اور ٹیر نٹراجن کافی بڑی افارم میں دیکھے جو ٹیم کو مضبوطی پردان کرتا دکھا ہے اس کے بعد ان کے مکہ تیجگیتنات محمد شبکمار ایک وقت پھر جلوہ وقت ان کو بے قرار ہوں گے روما جو شیفرٹ نے بکرے تو لیے ہیں لیکن ان کے بدلے اتنے زیادہ رنڈ خرچ کر دیا کہ ٹیم کو لگتار خامیاجہ بکتنا پڑا ہے امران ملک کی سپیڈ جتنے زیادہ ہے اس سے بھی زیادہ سپیڈ سے کبھی کبھی رنڈ دے بیٹھتے ہیں جو ٹیم کو روک لگانے کی ضرورت ہوگی بیٹنگ میں ہیدر آباد کی ٹیم کین بیلیم سے قرابہ کچھ بھی نظر نہیں آتی تھی لیکن اس بار پچھلے میچ میں سی ایس کے خلاب عوشیق شرمان نے بڑیہ فیفٹ مارکت ٹیم کو بڑیہ اوپننگ شروعات دلائی اس کے ساتھ کین بیلیم سے تھوڑے دی میں رہے لیکن لگتار رن بناتے رہے جو ٹیم کے لیے بڑیہ آبننگ ویٹس میں نکل کر سامنے آئے باقی بچہ بچہ کام راہول تیر پارٹی نے کر دیا جو ٹیم بھوستے میں بھی ہر میچ میں ان سے امید رکھے گی ایڈرن مارکرام نے بھی پہلے مقابل میں بڑیہ فارم دکھائی تھی جس کے بعد بھوستے میں سندن نے اپنے پروٹینسل دکھائیا اور پھر ٹیم ان کو بار بار دیکھنا چاہے گی راہول تیر پارٹی اور نکولاس پورن ایک بار پھر سرنوں کی امید رکھتی ہے پوری پوری ٹیم ان کی فین دوسرے اور جو گجرات کو دیکھا جائے تو ٹیم بھلا کس پکش میں کم جو ہو رہا ہے تھوڑا کہنا مسکل رہتا ہے ابھی تک یہ ٹیم ایک ایسی ٹیم ہے جو آئی پیل میں آجے رہی ہے تو سندرائزز کو تھوڑا سمل کر کھیلنے کی جرود ہوگی باقی تو وہ خود ہی سمجھدار ہے فاش گولنگ لیڈر محمد سمی لگتار بگٹس نکالتا ہے اس کے ساتھ ہی ٹیم میں موجود ہیں لوگ کی فرگوشن جو ایک بار چار میں اپنے میں چار بگٹس لے کر ٹیم کو بڑی عبر اکتر دلا چکے ہیں بیٹنگ میں سبنانگل نے بڑی اگر شٹائک ریٹ کر کے دکھایا ہے کیپٹن ہاردیک ہرسن مولا ہے اور تیجی سے نمرانے میں سکشم ہیں جیسا کی پچھلے میچز میں دکھا چکے ہیں موکہ ملہ تو بہت بڑا کر کے دکھائیں گے اور لاشٹ میں راہل تیوٹیہ اور کیسے پچھلے میچز میں اپنے لاشٹ اوور میں لاشٹ وول پر سکس مار کے ٹیم کو جیت دلائیے تو بسواس کر سکتی ہے کہ ٹیم لاشٹ وول تک ان کے فنیشر راہل تیوٹیہ اگر کرس پر کھڑے ہیں تو جیت نشجد ہے دوستو اب گیارہ تاریخ کو دیکھتے ہیں کیا سنرائز ہیدر آباد اپنی فرم کو برکار رکھ پاتی ہے یا پھر گزار ٹائٹنز کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں پر مجبور ہو جاتی ہے ویسے آپ کو کیا ماننا ہے آپ کی سٹیم کے سپورٹ میں ہیں کومینٹس میں جو لکھے گا اور آئی پیلے کرکٹ سلیٹے کسی بھی ویڈیو کو دیکھنے جاتے ہیں جا کے پیلیس جو چیک کیجئے گا امیزن فیکٹس کے ویڈیوز ریلی اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے ہیں ٹائٹنزلر